السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خریصے ہوں گے میں آپ کو یوٹیوب چینل میں خوشحامدید کہتی ہوں میری عزیز ماں اور بہنوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عید الفطر کی نماز کا ہے عید الفطر کی نماز مائیں اور بہنیں گھر میں کیسے پڑھیں اور اس کے بارے میں کچھ مثائل ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گی کہ عید کی نماز ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا باہر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے طریقہ کار کیا ہوگا اور کس شرط پر ہوگی یہ جو عید الفطر کی نماز ہے اس کے بارے میں لوگ بہت پوچھ رہے ہیں آج کل پوچھ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں عورتیں عید کی نماز مسجد میں پڑھ سکتی ہیں لیکن جو مسجد میں نہیں جا سکتی کسی مسئلہ یا مسائل کی وجہ سے وہ عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے عید کی نماز پڑھنے کی شرط اور طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی کن لوگوں کے لئے عید کی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے اور کن لوگوں پر عید کی نماز گھر میں ادا کرنا جائز نہیں ہے اور عید کی نماز کا طریقہ کار میں آپ کو بیان کروں گی میں یہ کوشش کروں گی کہ آپ کو آسان الفاظ کے ساتھ سمجھا سکوں تو سب سے پہلے ہم ہمارا موضوع یہ ہے کہ گھروں میں عید کی نماز کیسے پڑے عید کی نماز کو قائم کرنے کے لئے چند ایک شرائط کا ہونا لازم ہے ورنہ اس کے بغیر گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکے گی یعنی شریعت نے عید کی نماز کا عید کی نماز قائم کرنے کے لئے ہونا لازم قرار دیا ہے وہ عید کی نماز میری پیاری ماں اور بہنوں عید الفطر کی نماز زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کھلے میدانوں میں پڑی جائے زیادہ لوگوں میں پڑی جائے زیادہ لوگوں میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے سب سے افضل یہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں گے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے اور ایک بات یاد رکھیں گے کہ عید کی نماز کے لئے کوئی ازان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے یہ بہت یاد رکھنے کی باتیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی بھی ازان اور کامت نہیں ہوئی عید کی نماز کے لئے یعنی جو بھی وقت ہوگا اس وقت پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے پہلے نیت کرنی ضروری ہے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لئے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور سینے پر باندھ لیں گی اللہ اکبر اب آپ آپ نے ہاتھ باندھ لیے اب آپ سنا پڑھیں گی مکمل پہلی تکبیر باندھنے کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے اور سنا پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کے بعد ہم عوض بللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے آپ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اس بار بھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے پھر آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں ہاتھوں کو کھولا چھوڑ دینا ہے سیدھا پیاری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھئے گا کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں دونوں طریقے سے نماز ہو جاتی ہے تکبیرات کی گنتی آپ کو یاد رکھنی ہوگی کیونکہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ یہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی عید پر اور ایک بڑی عید پر اگر آپ تکبیرات پڑھتے ہوئے بھول گئی ہیں تو آپ نے ان کو تکبیر دوسری رکعت میں تکبیرات کو پورا کرنا ہے میں آپ کو بیان کر رہی تھی کہ پہلی تکبیر پر آپ نے ہاتھ باندھے سنا پڑی اور دوسری تکبیر پر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا دوسری تکبیر پر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے کر گئے اور اس کے بعد ہاتھ سیدھے چھوڑ دیئے چند سیکنڈ کے لیے وقفہ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اب بھی آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک بلاندھ کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو سیدھا اسٹیٹ چھوڑ دینا ہے یہ تقیین تقبیرات ہو گئی ایک تقبیرات پر اپنے ہاتھ پان لیے اور دو تقبیرات پر اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے اس کے بعد پھر چوتھی تقبیر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کانوں تک لے گئے اس کے بعد اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لیا اور عوض باللہ من شیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورت فاتح کی تلاوت کریں گے اور سورت فاتح کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں سورت اخلاص اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں پھر آپ حکوم میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ دونوں سجدے کریں گے یہ ایک رکت کا طریقہ کار ہے اور میری عزیز ماں اور بہنوں جب آپ دوسری رکت میں کھڑی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے صورت فاتحہ پڑھیں گے صورت فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی صورت پڑھیں گی پھر اس کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے پہلی رکت میں قرآت سے پہلے تکبیرات پڑھی جائیں گی اور دوسری رکت میں قرآت کے بعد تکبیرات پڑھیں گے اب کیسے تکبیریں ہوں گی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے جیسے ہی صورت کو مکمل کیا تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیا یہ آپ کی ایک تکبیر ہو گئی دوسری تکبیر پر بھی آپ نے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سٹیٹ چھوڑ دینا ہے دو تکبیرات ہو گئی اس کے بعد پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے پھر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے سیدھے یہ تین تقبیریں ہو گئی تینوں تقبیروں میں آپ نے کانوں تک ہاتھ لے کر جانے ہیں اور پھر سیدھے چھوڑ دینے ہیں پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں جانا ہے آپ نے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے جیسے آپ نے سیدھے ہاتھ چھوڑتے ویسے ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے یہ عید الفطر کی نماز چھے تکبیرات کی ہوتی ہے اسی طرح پھر آپ رکو میں جائیں گے رکو کے بعد آپ دونوں سعیدے کریں گے پھر احتحیات پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی میں نے آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے مید کرتی ہوں میری ماں اور بہنوں آپ کو میرے طریقہ کار کی سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں نے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیوں کے لئے اپنے گھر کے لئے سب کے لئے سب مسلمان مومن بھائی اور بہنوں کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری نماز کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے مسائل کو جاننے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا سنیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر اور سواب آپ کو بھی دیں گے مجھے بھی دیں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی چلے آئیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں